بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مال برداری کا کام بیل گاڑیوں سے لیا جاتا تھا آپ میں سے بہت سے لوگوں نے بیل گاڑیاں دیکھی ہوگی اور آپ نے افضب کیا ہوگا کہ بیل گاڑی کے نیچے ایک کتا ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا تھا ملک بیل گاڑی کے نیچے چل رہا ہوتا تھا وہ ہوتا کچھ یوں تھا کہ مالک جب کبھی چھوٹا کتا خریدتا تھا تو وہ اس کو بیل گاڑی کے نیچے جو ایکسل ہوتا ہے اس کے ساتھ باندھ دیتا تھا تو بڑا ہو کے بھی اس کو عادت پڑ جاتی تھی بیل گاڑی کے یا گڑ کے نیچے چلنے کی اور وہ ہمیشہ اس کے نیچے ہی چلتا تھا کتا ساتھ رکھنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لمبے سفر کے دوران کبھی سنسان بیابان جگہ پہ رکنا پڑ جاتا تھا تو وہ کتا جو ہے وہ مال کی رکھوالی کیا کرتا تھا مالک کہیں ایسی اجار سنسان بیابان جگہ پہ رکنا پڑ گیا اور مالک کہیں وہ گاڑی بیل گاڑی رو کے گئی گیا تو کتا اس سمان کی اس چیز کی رکھوالی کیا کرتا تھا اچھا ہوتا کچھ یوں تھا کہ جب کہیں رکتے سستانے کے لیے یا کسی اور وجہ سے تو مالک سب سے پہلے بیل گاڑی سے بیل کو کھول کے اس کو پانی کھلاتا اس کو چارہ کھلاتا پھر خود کچھ کھاتا پیتا اور سب سے آخر میں کتے کو کھلاتا اچھا کتے کو یہ جو چیز تھی وہ پسن نہیں آ رہی تھی کہ سب سے اینڈ پہ مجھے یہ کھانا دیتا ہے وہ اندر ہی اندر اس بات سے کھڑتا رہتا تھا وہ یہ سوچنے لگا کہ گھڑ تو ساری میں چلا رہا ہوں سارا برڈن تو میں نے اٹھایا ہوگا ہے اور ساری ذمہ داری میری ہے اور مجھے سب سے اینڈ پہ کھانا ملتا ہے تو یہ بات اس کے ذہن میں بیٹھ گئی اس نے کہا اچھا دیکھتے ہیں ایسا تو ایسا ہی سہی ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ آج تو راستے میں میں چھوڑ دوں گا کام گھڑ کو چھوڑ دوں گا میں دیکھتا ہوں یہ کیسے آگے اپنے منزل پہ پہنچتے ہیں ہوا کچھ یوں کہ آج جب وہ چلی گھڑ کتہ اسی طرح اس کے نیچے نیچے ایک بیل گاڑی کے چلنے لگا اور آدھے رستے میں جا کے کتہ اچانک سے نیچے بیٹھ گیا وہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ بیل گاڑی آگے چلی گئی ہے وہ نیچے بیٹھا رہا تو مقصد یہ اس کو یہ وہم تھا اس کو یہ غمان تھا کہ یہ بیل گاڑی کو میں چلا رہا ہوں یہ سارا برڈن بوجھ میں نے اٹھایا ہوئے تو ہماری زندگی میں بہت سے کردار آپ کو ایسے ملیں گے جن کو یہ وہم ہوتا ہے جن کو یہ غمان ہوتا ہے کہ سارا بوجھ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے دوستو ایسا نہیں ہوتا انسانی زندگی میں کردار آتے جاتے رہتے ہیں ملک کردار چینج ہوتے رہتے ہیں مگر زندگی چلتی رہتی ہے زندگی رکتی نہیں ہے یہ سفر جاری و ساری رہتا ہے مگر وہ کردار چینج ہوتے رہتے ہیں تو اس طرح کے بہت سے کردار آپ نے بھی دیکھے ہوں گے تو زندگی تو ایک جہدے مسلسل کا نام ہے یہ رکتی نہیں ہے اصل میں جو موت ہے نا وہ زندگی کا آگاز ہے زندگی رکنے والی چیز نہیں وہ جاری و ساری ہے تو اس طرح کے جو کردار ہیں ان کو افزر کرنا ان کو سارٹ اوٹ کرنا اور ہمیں یہ چاہیے کہ ان چیزوں سے ہم یہ سبق حاصل کریں کہ یہ جو کردار ہوتے ہیں یہ چینج ہونے سے یا ان کے آنے جانے سے زندگی رکتی نہیں ہے زندگی چلتی رہتی مرحلہ کسی ادارے میں کسی فیکٹری میں کسی دفتر میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ان کے آنے جانے سے نہ وہ دفتر بند ہوتا ہے نہ وہ فیکٹرییاں بند ہوتی ہیں نہ وہ کارخانے بند ہوتے ہیں زندگی کا سفر جاری و ساری رہتا ہے زندگی کبھی رکتی نہیں ہے امید ہے یہ بات آپ کو سندگی یو اسلام علیکم